انیس سو سینٹالیس میں لمبی آزادی کی لڑائی کے بعد دیس آجاد ہوا لیکن جس مقصد کے لیے لوگوں نے اپنی جان سیکریفائس کی تھی قربانی دی تھی وہ ابھی ادھرا ہے سرکار میں آنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ باہر سے ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ کیول آندولن سے سسٹم چینج ہو جائے گا لیکن سرکار میں آ کر کے لگتا ہے کہ جو پورا سسٹم آج ڈیبلپ ہوا ہے وہ بیسیکلی چرمرا چکا ہے ایک آمول چول پریورتن کی جرورت ہے آندولن میں تو دس دن پندرہ دن کی فائٹ ہوتی تھی یہاں ڈے ٹو ڈے کی فائٹ ہے ابھی میں بتاؤں جو میڈیا کے سامنے وہ چیز نہیں ہے لوگ سوا چناؤ کے بعد دلی میں آم آدمی پارٹی نمبر تین پر چلی گئی تھی تھرڈ پوزیسن میں ہم تھے اس سمیں ہم نے اسٹریٹیجی بنائی اور ہم نے پورے دلی بھر میں جو لوگ بھی اس سمیں تھے اور جو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ میں کام کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کو جوڑا اور کربی چھے سو والنٹیرز کا ہم نے کیجریوال بریگیڈ بنایا اور وہ ٹوٹل جو پروسس تھا وہ انڈرگراؤن تھا اور سکس ہنڈرڈ لوگوں کا جو کیجریوال بریگیڈ بنا وہ سیدھے بوت پر گیا گلی میں گیا اور گلی میں جا کر کے وہاں لوگوں کو ہم اکٹھا کرنا تھا اور لوگوں سے بات کرنا تھا اور سیدھے کوئی سنگٹھن کا کوئی اور انڈرگراؤن ڈائریکٹ وہ بندہ سیدھے سینٹرل ٹیم سے وہاں جاتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا اور جب ہم نے پورا پروسس وہ کیا ایک راؤنڈ ڈائریکٹ لوگوں جنتہ کے بیچ میں گیا سیدھے لیڈرز پدادیکاری جتنے سب کو سائیڈ کرکی جب پبلک میں گئے وہاں سے جو لوگوں کا بائیوریشن آیا جب یہ پوسٹیو لوگوں نے بہت ہی کانفیٹنس سے بولا نہیں لوگ سوا میں جو ہوا سا ہوا دلی میں تو ہمیں کیجریوال چاہیے and after that پھر ہم نے اپنی پوری سٹیٹجی کو مولڈ کیا اور دلی میں تو کیجریوال کامپین جو ہے ہم لوگوں نے لانچ کیا and after that پھر ہم نے پورے دلی میں میں نے جن سمباد یاترہ شروع کی اور پبلک سے جا کر کے وہاں لوگوں سے بات شروع کیا اور دیسی جے گیم چینجر تین بات ہمارے دماغ میں ہوتی ہے پہلی بات کوئی چیز اسمباؤ نہیں ہے دوسری چیز جنتہ پہ بھروسہ کرو اور تیسری چیز جو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے پوری طاقت سے افرڈ کرو یہ تین چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی سٹیٹجی کو ڈراؤ کرتے ہیں اور پھر جمین پہ اسے لاغو کرتے ہیں جیسے ابھی پلوسن کو لے کر کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کافی ہوا ہے ہم آگے فوکس کرنا چاہ رہے ہیں جو ابھی اس بار نہیں ہوا ہے آگے جس طرح سے دلی کے اندر ٹرانسپورٹ پہ ہم اور فوکس کرنے والے ہیں جس سے کہ اور لوگوں کو بہتر جو ہے وہ صوبیتہ مل سکے تو اسی طرح سے لوگوں کو ٹرافک کی بہت ساری دکتیں آتی ہیں اس پر ہم فوکس کرنے خصوص کریں گے بابرپور میں یہاں پر سورو سے ہندو مسلم کی راجنیتی ہوتی رہی ہے پولرائز راجنیتی رہی ہے کیونکہ یہاں ففٹی ففٹی ہیں ہندو بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں دونوں کی پاپولیشن ہے تو اس پہ کیا ہوا کہ پورا یہ علاقہ پچھڑتا گیا ڈیولپمنٹ ورک جیرو ہوا یہاں کیول اور کیول الیکسن ہندو مسلم کے آدھار پہ ہوتا تھا اور اس سے لوگوں کے اندر ایک دھیرے 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 یہ پرسپٹنٹ ڈیلڈ ہوا کہ ہم پچھڑتے جا رہے ہیں اور ہم عام آدمی پارٹی جب آئی اور ہم نے انسیور کیا کہ نہیں اگر ہندو مسلمان سے اوپر اٹھ کر کے آپ کام کے لئے اوٹ کرو گے تو آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا اور لوگوں نے ڈیسیجن لیا پانچ سال پہلے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ پانچ سال میں اس علاقے میں وہ کام ہوئے ہیں جو پچاس سال میں نہیں ہوئے تھے میرا یہ ماننا ہے کہ ایک وقتی کو ایک سماج کو اور ایک راشت کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پوزیٹیو نیفشنلیجم کے دم پہ ہی بڑھا جا سکتا ہے بھارت کے اندر جو پوری آجادی کی لڑائی ہے آجادی کی لڑائی ہم اس لیے جیتے کہ ہم نے پوزیٹیو نیفشنلیجم کو ایمپلیمنٹ کیا سماج کے ہر حصے کو جوڑا کیونکہ اگر دیس میں اگر آپ دیکھو گے تو اسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف پہلا جو فرس فریڈم مومنٹ ہوا اس میں اگر بہادر سا جفر قربانی دے رہے تھے تو کوئی چیز تو ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی نانا صاحب بھی قربانی دے رہے تھے ان کو بھی کوئی چیز موٹیویٹ کر رہی تھی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو دھرم سے اوپر موٹیویٹ کرتی ہے نیفشن کے لیے جب آپ نیگیٹیو نیفشنلیجم کیا کرتا ہے پاور وہ گین کر سکتا ہے سلوشن نہیں دے سکتا نیگیٹیو نیفشنلیجم کسی کو ٹارگیٹ کرتا ہے اسے خلاف پولرائز کرتا ہے پولرائزن سے پاور گین کرتا ہے بڑھ سلوشن اس کے بعد اس کے پاس نہیں ہے وہ اسی کام کو کرتا رہے گا پاور گین کرتا ہے گہدر کرتا ہے اور انرجی سے نیا سلوشن پیدا کرتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ ہمارے دیش کو پاوریو نیفشنلیجم کی ضرورت ہے اور اس پاوریو نیفشنلیجم کے دم پہ ہم اس دیش میں ان سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں جس کو سعید آجادی کے بعد سے لوگ آج بھی امیدوں پھر نجاز سے دیکھ رہے ہیں کہ سعید ہو کبھی دن آئے گا جب ان چیزوں کو سمادان ہم کر پائیں